بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں بہت زبردست ملچیک لے کر آئی ہوں جو کہ میں نے چوکو بلیس سے بنایا ہے بہت ہی یمی اور مزیدار بنا تھا آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا ہمارے گھر میں ہی موجود تین چار انگریڈینٹ سے یہ تیار ہو جائے گا اور آپ کے بچے بھی بہت شوق سے پییں گے اور بہت زیادہ پسند کریں گے اس کو بنانے کے لئے میں نے چار گلاس دودھ لیا ہے تین چمچ میں نے چینی لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چوکو بلیس بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے چوکولیٹ تو زیادہ لیجئے گا جوسر بلینڈر کا جگ لیا ہے اور اس میں چار گلاس دودھ کے ایڈ کیے ہیں اور تین چمچ میں نے چینی کے ایڈ کیے ہیں اور تین چمچ ہی میں اس میں چوکو بلیس کے ایڈ کروں گی اور میں نے اس میں تین چمچ کریم کے ایڈ کیے تھے اگر کریم نہیں ہے آپ اس میں بلائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دودھ کی چوکو بلیس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اگر آپ کے بچے دودھ نہیں پیتے آپ انہیں یہ پلائیں تو بہت شوق سے پییں گے چوکلیٹی ملچک بن جائے گا یہ علائی یا کریم ڈالنے سے یہ فلفی سا بن جائے گا اور بچوں کو بہت پسند آئے گا ناشتے میں آپ بچوں کو ضرور پلائیے گا یہ جب تک ہمارا ملچک بن رہا ہے ہم گلاس کو ریکوریٹ کر لیں گے خالی گلاس میں چوکو بلیس ہم چمچ میں لیں گے اور اس طرح سے گلاس میں پہلے لگا لیں گے یہ بہت خوبصورت لگے گا یہ لگانے کے بعد ہم دو تین منٹ تک گلاس کو فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اپنی شیپ لے لے اور یہ دیکھیں ہمارا ملچک تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے سف کریں گلاس میں یہ ریسیپی بہت سمپل اور ایزی ہے آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو پلائیے گا سہت کے لیے بھی بہت اچھی ہے جو بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے اگر آپ یہ چوکو بلیس اس میں ایڈ کریں گے تو بچے شوک سے پییں گے اگر آپ اور اس طرح کے ملچشیک وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جائے گا اس پر دیکھئے گا بہت سارے میں نے اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ملچشیک وغیرہ کی امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ ملچشیک وغیرہ